برج خلیفہ کا نام آپ نے سنا ہے؟ دوبائی کا بہت اوچھا ٹاور آسمان چھوٹا ہوا ایک نہیں ہے؟ مگر میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج برج خلیفہ نیچے ہے آپ اوپر ہیں بولا سبحانہ برج خلیفہ آج نیچے ہے آپ اوپر ہیں کیسے؟ کیونکہ برج خلیفہ کا رخ تو آسمان کی طرف ہے مگر ذکر رسول سے دور ہے آپ کا رخ ہماری طرف ہے ذکر رسول میں کھوئے ہوئے ہیں تو بولیے کون اوپر ہوا؟ آپ اوپر ہوئے پھر بولیے سبحان اللہ دنیا کی سیکنڈ سب سے اچھی جگہ بیٹے ہیں آپ کہیں گے کیسے؟ ہم کہیں گے ایسے یہ کسی دنیا دار دنیا کے لیڈر دنیا کے نیتا کا جلسہ نہیں ہے یہ بھاج پائیوں کا جلسہ نہیں یہ کانگریسیوں کا جلسہ نہیں یہ سی پی آئی ایم یا کومیونیسٹ پارٹی کا نیتا یا ویدھایا کیا زیلہ پریشت یا ایم پی ایم ایل ای کا جلسہ نہیں ہے یہ پیارے آقا کا جلسہ ہے یہ پیارے آقا کا ذکر ہے اور یہ وہ ذکر ہے جو ذکر ہر ذکر سے افضل ہے اس ذکر سے اچھا کوئی ذکر نہیں ہے اس ذکر کے بغیر کوئی ذکر نہیں ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں ذکر سب ٹھیکے چپ چک نہ مذکور ہو ذکر سب ٹھیکے چپ چک نہ مذکور ہو نمکی حسن والا ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی جس کے تلوہوں کا دھوون ہے آپِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہائے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا وعالا ہمارا نبی سب سے مالا وعالا ہمارا نارے تکبیر نارے رسالت بیزانِ تاجوش شریعہ کنفرنز حضرت علامہ مولانا مبارک حسین قادری نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے ہی ساری دنیا تمہیں ہٹانا چاہتی ہے اور تم ایسے ہی آپس میں ہٹ کے بیٹھتے ہو ذرا نزدیک آؤ سب لوگ آگے آؤ ہٹ کے مت رہو مل کے رہو ہندوستان میں نزدیک آؤ وہ جلدی 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 آر نزدیک آئیے آج میں بتاؤں گا بہت پیاری بات بتاؤں گا آج آپ کو سمجھ رہے ہیں ہمارے بھائی صاحب نے اپنے بچوں کے حقیقہ اور خطنا میں بہت بڑا کام کر دیا سمجھ رہے ہیں بہت بڑا کام کر دیا آپ بولیں گے یہ کام بہت بڑا ہے ہم کہیں گے یہی کام تو بڑا ہے باقی سب کام چھوٹا ہے جن بھائی صاحب نے یہ رکھا ہے پروگرام ان کا نام کیا ہے زاہید بھائی صاحب وہ یہاں پہ ہیں قیسر خان زاہید خان خیر اچھا ان کے والی صاحب تو زاہید بھائی یہاں پہ ہیں موجود ہیں اب ہیں ماشاءاللہ اب ہی بچوں کا یہ عقیقہ ہو رہا ہے ارے کیا بات ہے یہ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے زاہید بھائی آپ نے جو یہ کام کیا ہے نا اس کو انگریزی میں کہا جائے گا نائس انویسٹمنٹ نائس انویسٹمنٹ یعنی بہت اچھی جگہ آپ نے لگا دیا اور ایسی جگہ لگایا ہے آپ نے اپنا مال جس جگہ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے جو اللہ کے راستے میں ایک دیتا ہے اللہ پاک اسے دس گناہ واپس کر دیتا ہے ایک کے بدلے دس گناہ لوٹ کے آئے گا کیوں یہ ذکرِ رسول کی محفل ہے اس لئے آپ لوگ سے میں کہوں گا جہاں بھی ذکرِ رسول ہو مصطفیٰ کا چرچہ ہو اپنے جیب میں سو دو سو پانچ سو روپیہ چھوٹا کرا کے چینج کرا کے رکھا کرے اور مایکرو فون میں جو بھی آتا ہے یہاں کوئی اپنے باپ کی تعریف نہیں کرتا کوئی اپنی ماں کی تعریف نہیں کرتا کوئی اپنے جی جا جی کوئی اپنے بڑے بھائی یا محلے کے سردار یا سیکریٹری یا کیشئر کی تعریف نہیں کرتا کوئی اپنے علاقے کے چیئرمن کاؤنسیلر کی تعریف نہیں کرتا جو بھی مایک میں آتا ہے خدا رسول کی تعریف کرتا ہے اس لئے خدا رسول کے راستے میں آپ دیتے چلے جائیے ایک دیں گے اللہ دس گناہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا فائدہ ہوتا ہے اور نمبر دو جو لوگ یہ ہم سے دور ہو چکے ہیں ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا دونوں کا کیسے فائدہ ہوتا ہے آپ ذرا دل لگا کے بیٹھئے اور جو بھائی صاحب لوگ ہمارے کرسی پہ بیٹھے ہیں آپ کو اگر پیر میں تکلیف ہو تو آپ بیٹھئے اگر آپ کے پیر میں تکلیف نہ ہو تو میں آپ سے کہوں گا ممبر رسول میں زمین میں بیٹھنا کرسی میں بیٹھنے سے اچھا ہے بولو سلام کرسی میں بیٹھنے سے اچھا زمین میں بیٹھنا ہے کیوں کیوں کہ یہ رسول کا دروار ہے یہاں جتنا آجزی کے ساتھ جتنی سادگی کے ساتھ جتنا گر پڑ کے رہو گے رسول قیامت میں اتنی عزت اتا پہ کوشش کریں گا ہے کی نہیں ہے تو آپ کی وجہ سے آپ کے مسلمان بھائی کا نقصان ہو جائے گا ہوگا کی نہیں ہوگا تو اپنے مسلمان بھائی کے لاب کے بارے میں ہم نہ سوچیں گے ہم سوچیں گے نا ماشاءاللہ خیر کوئی بات نہیں پیر میں تکلیف ہوتی تو کوئی بات نہیں نئی ہو تو آکے بیٹھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے چچا آ رہے ہیں چچا یہاں پر کرسی ڈال کے آپ بیٹھئے کوئی حرج نہیں ہے آپ لوگ کرسی والے بھی یہاں کرسی لاکھے بیٹھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں سامنے کا علاقہ خود صورت رکھئے دیدہ زیب رکھئے دیکھنے میں تاکہ اچھا لگے کیونکہ ہمارے اور آپ کے فائدے کی بات یہاں ہو رہی ہے یہاں حضور کا چرچہ ہو رہا ہے اور جس کے پاس حضور کا ذکر ہے جس کے پاس پروفیٹ ہے پروفیٹ کسے کہتے ہیں معلوم ہے پروفیٹ کہتے ہیں پیغمبر کو والو سبحان اللہ پروفیٹ کہتے ہیں حضور کو پروفیٹ کہتے ہیں پیغمبر کو جس کے پاس پروفیٹ ہے اسی کے پاس پروفیٹ ہے والو سبحان اللہ آج بھائی سے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ کے پاس پروفیٹ ہے تو آپ کے پاس پروفیٹ ہے مزمیل بھائی صاحب نے ہمیں دعوت دیا ان کی دعوت پہ لبیت کہتے ہوئے ہم حاضر ہو گئے اور ما شاء اللہ آنے کے بعد سے آپ کے زاہد صاحب اور قیصر صاحب کے گھر کے بچوں نے بڑی اچھے سے خدمت کی ہر چیز لاکے حاضر کیا ہمارا دل بڑا خوش ہوا کیوں مہمانوں کی عزت کرنی چاہیے مہمانوں کی خدمت کرنی چاہیے بھائی ہم آئے کس لیے ہم اگر اپنے بزنس کے کام کے لیے یہاں آتے کوئی ہمیں اتنا پوچھتا نہیں ہم اگر اپنے بیپار بھندے کے لیے ادھر آتے کوئی ہمیں بات بات پہ حضرت چائے لیجئے حضرت پان لیجئے حضرت ناشتہ کیجئے حضرت پانی پیجئے حضرت یہ لیجئے وہ لیجئے کیوں کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ہم اپنے بزنس کے لیے نہیں آئے ہم خدمت دین رسول کے لیے اللہ اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت بیزان حضور مجاہد ملت بیزان حضور تاجر شریعہ کون پرنس اللہ مبارک حسین صاحب قادری نعرے تکبیر نعرے رسالت ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور ہم نے یہ بھی سنا کہ ہمارے بھائی صاحب نے لوگوں کے کھانے کا بھی بہت انتظام کیا تھا مہت سے لوگوں کو کھانا کھلایا کھانا کھلانا بہت اچھا کام ہے بہت نیکی کا کام ہے بڑے سواب کا کام ہے غوث آزم ساری زندگی غریبوں کے لیے لنگر چالو رہتا تھا غریب نماز ساری زندگی غریبوں کے لیے لنگر چالو رہتا تھا اور آج ہمارے گھر میں جو کھانا پکتا ہے صبح میں ناشتا ہو دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا کھانا ہو جو بھی ہم اور آپ کھاتے ہیں پورے ہندوستان کے ہر ہر گھر میں جو کھانا پکتا ہے وہ کھانا ان کا نہیں ہے وہ کھانا غریب نماز کے دربار سے آتا ہے کیوں کہ جو بڑا ہوتا ہے چھوٹوں کو وہی دیتا ہے دیتا کی نہیں دیتا ہے آپ کے گھر میں چھت کے اوپر پانی کی ٹنکی ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے اور اسی ٹنکی کا پانی گھر کے ہر برتن کو بھرتا ہے برتن کی نہیں بھرتا ہے چھت کے اوپر جو ٹنکی ہے سب سے بڑی ہے اسی ٹنکی سے جو پانی سپلائے ہوتا ہے گھر کی دیکچی میں وہی پانی آتا ہے گھر کی بالتی میں وہی پانی آتا ہے گھر کے ڈرم میں وہی پانی گھر کے لوٹے میں وہی پانی کٹورے میں گلاس میں وہی پانی کیا پتہ چلا جو بڑا ہوتا ہے چھوٹوں کو دیتا رہتا ہے تو ہم لوگ کے گھر میں چھوٹی چھوٹی دیکچی ہے غریب نواز کے دربار میں سب سے بڑی دیکھ ہے تو بڑی دیکھ سے جو کھانا نکلتا ہے سمجھ رہے کے کہ سمجھ رہے ہے، پھر بولی ہے سبحان اللہ، تو کھانا کھیلا었던 ہے بڑے سباس کا کام ہے کوئتر صاحب نے لوگوں کو کھانا کھیلایا تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا یہ بتائیے کھانے تائم دو پہر میں جو لنگر ہوا تھا یا رات میں ہوا تھا میں نہیں معلوم اگر ہوا تھا تو لنگر کھانے ٹائم تو بہت لوگ آئے ہوں گے، بہت لوگ آئے ہوں گے بسٹی سے بہت لوگ آئے ہوں گے تو جلسے میں تو بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں کیا بات ہوں کیا پتہ چلا لوگ کھا کے چلے گئے یہی نہ پتہ چلا سنو دوستوں جس کا کھاتے ہو اس کا حق تو ادا کرو بھائی کل جا کے بستی میں اپنے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے بولیے گا کٹک سے مولانا مبارک صاحب آئے تھے انہوں نے بتایا ہے آپ جو کھا کے آئے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے یہ حضور کے دربار سے آیا سمجھ رہے ہیں آپ جو کھا کے آئے قیسر بھائی زاہد بھائی کے گھر میں وہ کھانا آپ کا نہیں حضور کے دربار سے آیا ہے اور حضور کھلاتے ہیں تو امتی کھاتا ہے سمجھ رہے ہو ہاں کھاتے ہم ہیں کھلاتے مصطفیٰ ہیں اس لیے مصطفیٰ کے ذکر سے بھاگا نہ کرو عالی حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں جب ماں ایک لوٹے کو بھولے آ آ کہ کر بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رچاتے یہ ہیں دربت میں مجریب کو تھپک کر میٹھی نید سلاتے یہ ہیں لاکھوں بلائے کروڑا دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں فیضے جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں شافے نافے دافے رافے کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں قصر زنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں انہ آتے ہی نا کل کوسر ساری قصرت پاتے یہ ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں کھلاتے یہ ہیں اپنی بنی ہم آپ پگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں کہتو رضا سے خوش ہو خوش نہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں سچی بات بتاتے یہ ہیں سیدھی را چلاتے یہ ہیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلک آنا حضرت فیضان حضور مجاہد ملت فیضان تاجل شریعہ سرزمین موہنپور اللہ مبارک حسین قادری نارے تکبیر نارے رسالت کیا بات ہے سبحان اللہ جن لوگوں نے نظرانہ دیا مولا تعالی سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے دور سے بولی آمین آئیے ذکر رسول ہے یہاں کی دعا قبول ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں پھر بولی آمین آپ بولنگ ذکر رسول کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے ہم کہیں گے ذکر رسول کی دعا قبول اس لیے ہوتی ہے یہاں آمین آپ بھی کہتے ہیں اور آمین وہ بھی کہتے ہیں جو نور سے بنے ہیں بولو سبحان اللہ آپ خاکی ہیں وہ نوری ہیں اور خاکی کا آمین قبول ہو یا نہ ہو گارنٹی نہیں مگر جو نوری فرشتے حضور کی ذکر کے محفل میں آتے ہیں وہ جب دعا پہ آمین کہتے ہیں اللہ ان کے آمین کے صدقے دعائیں قبول فرماتا ہے سمجھ رہے ہیں ما شاء اللہ بڑے اچھے لوگ ہیں دل لگا کہ بیٹھے بہت اچھی اچھی بات آپ کو بتانا میں چاہتا ہوں مگر آپ لوگ بیٹھیں گے تب نہ بتاؤں گا ابو لیے سبحان اللہ تو ہم لوگ جو کھاتے ہیں کہاں سے ملتا ہے حضور کے در سے ملتا ہے نا ہم جس مایکرو فون میں بات کر رہے ہیں بول رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں یہ مایک کس کا ہے آپ کہیں گے سپلائے والے کا یہی نہ کہیں گے ہم کہیں گے this is wrong یہ مایک میرے حضور کا ہے بولو سبحان اللہ ہاں جس کرسی پہ میں بیٹھا ہو یہ کرسی کس کی ہے آپ کہیں گے سپلائے والے نے دیا ہم کہیں گے this is wrong یہ کرسی بھی میرے حضور کی ہے یہ شامیانہ میرے حضور کا ہے یہ بجلی کی بطی میرے حضور کی ہے یہ پنکھا میرے حضور کا ہے یہ علماء میرے حضور کے ہے اور یہ سامین میرے حضور کے ہے سب میرے حضور کے اور جو بھی ملا حضور کے در سے ملا ملا کہ نہیں ملا آئیے اللہ حضرت سے پوچھیں اللہ حضرت کیا سب حضور کے در سے ملا عالی حضرت کہیں گے ہاں لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی سورہ جلتے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو چاند اندھے نزدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسنا دے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سبحانہ نارے تکبیر نارے رسالت عزمت مصطفیٰ شانے مصطفیٰ نارے تکبیر نارے رسالت سبحانہ نگدہ سبحانہ نگدہ وہ تمتہ حضرت کیا بات ہے جن لوگوں نے نظرانہ دیا پروردگار سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے دور سے بولیے آمین دس بیس روپیہ سے کسی کا گھر چلتا ہے کیا چلتا ہے بولیے چلتا نا تو پھر یہ لوگ دس بیس روپیہ ہم کو دے رہے ہیں کس لیے میں کہوں گا سنو یہ محبت ہے گھر تو نہیں چلے گا مگر تھوڑا سپورٹ ضرور ملے گا ہے نا کسی نے بیس روپیہ دیا بیس روپیہ میں گھر نہیں چلے گا مگر آدھا کلو آٹا آئے گا آئے گا کی نہیں آئے گا اس کے بیس روپیہ سے جو آدھا کلو آٹا میرے گھر پہ آیا اس آدھا کلو آٹے سے جو روٹی بنی اس روٹی کو میں نے کھایا کھایا کی نہیں کھایا اب اس کے بیس روپیہ کے آدھا کلو آٹے کی روٹی جو میں نے کھایا اس آٹے کی روٹی سے میرے بدن میں جو انرجی آئی جو طاقت آئی جو خون تیار ہوا اس کا استعمال میں نے کہا کیا کسی اکھاڑے کے میدان میں کسی کشتی کے میدان میں کسی نیتا کی ریلی میں نہیں نہیں میرے مسلمان بھائی کے 20 روپیہ کے آدھا کلو آٹے کی روٹی کھا کے مجھے جو طاقت ملی اس طاقت کا استعمال میں نے اس مایکرو فون پہ کیا آج آج کی بستی میں حضور کا چرچہ کر رہا ہو کل کسی مسلمان بھائی کی بستی میں جاؤں گا وہاں بھی نبی کا چرچہ کرتا رہا ہو اللہ پاک ہمارے اناؤنسر صاحب کو سلامت رکھے بہت اچھی اناؤنسری فرما رہے تھے آپ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے مولانا شاہ آلم جنیدی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں آدمی وہی اچھا ہوتا ہے جس کا جملہ ساپٹ ہوتا ہے آدمی وہی اچھا ہوتا ہے جس کی گبتگو میں نرم لہجہ ہوتا ہے آدمی وہی بیشت ہوتا ہے جو بولتا ہے تو لگتا ہے مصطفیٰ کا غلام بولتا ہے کیونکہ یہ اسلام جو کل تک مکہ میں تھا مکہ والے سوچتے تھے اسلام کو مکہ کے اندر رکھ دیا جائے مسلمانوں کے پابندی لگا دیا جائے جانتے ہو مکہ کے بازار میں ساری دنیا کے لیے مارکٹ اوپن رہتا تھا جو جدھر سے آتا تھا سوان خریدتا تھا جاتا تھا مگر مسلمانوں نبی کے صحابیوں پر مارکٹ میں پابندی لگا دی گئی کہ مصطفیٰ کے ساتھی آئیں تو آٹا مت دینا چاول مت دینا گوشت مت دینا سبزی مت دینا بھاجی مت دینا چینی مت دینا سودا کی دکان والے ساری دنیا کو سودا دیتے تھے مگر حضور کے غلام جب جاتے تھے سودا کی دکان والے منع کرتے تھے ان کا پلان تھا کہ ان لوگوں کا کھانا پینہ بند کیا جائے گا تو اسلام مکہ کے اندر رہ جائے گا مگر انہیں کیا معلوم تھا یہ لوگ کھانے پینہ کے محتاج رہی ہیں یہ بھوکے رہ رہ کے تبلیغ اسلام کرنے والے ہیں مصطفیٰ کے ساتھیوں نے بھوکے رہ رہ کے اسلام کی وہ تبلیغ کیا ہے اسلام کا وہ میسیج عام کیا ہے جو اسلام کل تک مکہ کے اندر تھا وہ اسلام مکہ سے آگے نکلا پوری دنیا نے دیکھا جس خانہ کعبہ کی چابی غیروں کے پاس تھی سن آٹھ ہجری میں جب میرے پیارے آقا نے خانہ کعبہ کی طرف ہجرت کیا ہے تو وہ کعبہ مسلمانوں کے اندر میں آگیا ہے اب سنو میرے دوستو جسے رکنے کی لوگ کوشش کرتے تھے وہ اسلام مکہ سے باہر نکلا ہے آج پوری دنیا میں نظر دھوڑا کے دیکھ لینا دنیا کے چپا چپا میں دیکھ لینا آج دنیا کے ستابن کنٹری مسلمانوں کے اندر میں آگئے ہیں بہت بڑے مقرر علامہ آشق حسین چشتی صاحب کھڑکپور سے کشریف رکھتے ہیں وہ بھی آئیں گے ان سے پہلے سکندر علی شاداب کلکتبی وہ بھی آئیں گے ناتیا کلام سنائیں گے سمجھ رہے ہیں اور جلسہ بھی ختم نہیں ہوا ہے اور بھی جلسے سے جانے کی بھی کوشش نہ کریں کسی کو ضرورت ہو جا کے پھر آ جائے محفل رسول کی بے عد بھی ہرگز نہ کریں حضور کا ذکر ہے تو ہم ہیں ورنہ ہم کچھ نہیں ہے یاد رکھیے جا ساؤنڈ کلیئر کرو ایک کو کم کر دیجئے آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اب آ رہا ہے نا آئیے ذرا نزدیک آئیے 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 جلدی سے آئیے دیکھئے حضور کا ذکر ہے تو ہم زندہ ہیں ورنہ ہمارا کوئی وجود نہیں کوئی وجود نہیں یاد رکھ لینا حضور کے ذکر کے بغیر ہمارا کوئی وجود نہیں ہے ان کے ذکر سے ہم سلامت ہیں جانتے ہو یہ میرے گلے میں کیا ہے زور سے بولی یہ کیا ہے ہار ہے نا اس ہار میں دو چیز ہیں نمبر ایک پھول ہے نمبر دو دھاگہ ہے ہے کہ نہیں ہے میں آپ سے کہوں گا دھاگہ سے محبت کرتے ہو یا پھول سے محبت کرتے ہو آپ کہیں گے پھول سے محبت کرتے ہیں پھر میں کہوں گا جب پھول سے محبت کرتے ہو تو میرے گلے میں دھاگہ کا ایک لیے آکے ڈالا ہے آپ نے تو آپ کہیں گے مولان صاحب پھول ایسے ہی نہیں آتا دھاگا کے ساتھ آتا ہے بغیر دھاگا کے پھول گلے میں نہیں آتا کیا پتا چلا دھاگا کو معلوم تھا میری کوئی عزت نہیں ہے میرا کوئی سٹیٹس نہیں ہے میرا کوئی لیول نہیں ہے مجھے کوئی نہیں پوچھتا دھاگا نے سوچا ایسا کرتا ہوں جس کی عزت ہے جو سٹیٹس والا ہے جو لیول والا ہے جو پرسنالٹی والا ہے میں اس سے دوستی کر لیتا ہوں مجھے بھی لوگ عزت کی نظر سے دیکھیں گے تو اس دھاگا نے اس پھول سے دوستی کر لیا جب دوستی کر لیا اب پھول جہاں جہاں دھاگا وہاں وہاں آج پھول آلم کے گلے میں کل حافظ صاحب کے گلے میں ترعبی میں امام صاحب کے گلے میں کبھی ہاجی صاحب کے گلے میں کبھی پیر صاحب کے گلے میں کیا پتا چلا دھاگا کو کوئی پوچھتا نہیں تھا تھاگا نے بھول سے دوستی کر لیا تھاگا بھی عزت والا ہو گیا بلکل اسی طرح ہم کچھ نہیں تھے ہم نے محفل رسول سجا لیا انشاءاللہ ہم بھی عزت والے ہو جائیں گے سمجھ رہے ہیں ہم بھی عزت والے ہو جائیں گے جن لوگوں نے دیا اللہ پاک سب کی روزی میں برکت اتا فرمائے پھر بولی آمین ایک درہ سا ایک کو دو پھر بولی آمین غوث پاک کی کرامت ہی ہے کہ دو بجے کے بعد بھی لوگ بیٹھیں بڑا بڑا جلسہ ایک بجے کے بعد اوٹ آف اسٹاک ہو جاتا ایک کام کیجئے میں آپ کا دل سے آبھاری ہوں تھوڑا سا قریب آجائے اللہ آپ کو مدینہ شریف کے حاضری عطا فرمائے بس آدھے گھنٹے یا پینٹیس یا چالیس تک مجھے آپ پرداش کیجئے پھر سکندر بھائی ہیں اور ہمارے مزمل بھائی جو چاہیں گے وہ ہوگا ٹھیک ہے آپ کو جائے گا نہیں ٹھیک ہے یہ وقت تحجد ہے آپ بیٹھئے اور کچھ لے کے جائے بھئیہ مائیک اچھا ہے تھوڑا سائی کو کم کیجئے تھوڑا سائی کو کم کیجئے مدینہ میٹھا مدینہ محمد هو ونصلي ونصلم على رسوله الكریم اما بات حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمن اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي امینو المبینو المتینو المقینو المعینو الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا وشفینا وحبیبا قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغیسنا ومغیسنا ومعیننا ومعیننا وقدبنا وفریدنا ونظامنا وصیراجنا وعولانا واشغفنا ونورا عیننا محمد و باریک اسلیم وصلاة والسلامں دائمن علیہ گا یا رسول اللہ سلاللہ علیہ وآلہ وآلہ واصحابہ وعزواجہ وزوغیاتہی وآہل بیتہی اجمعین آمین 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 بجائے سید المرلین بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات موہنپور کے منمحنوں میں آپ کو بھی فور بتا دوں الحمدللہ نہ میں شمشان کا خطیب نہ قبرستان کا خطیب میں برائیوی کے میدان کا خطیب خاموشی میرے مسلک میں کسی طور پر جائز ہی نہیں ہے میں علیہ حضرت کے اس شیر پر سختی کے ساتھ عمل کرتا ہوں کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے ہیں ہمیں کب تک خاموش رہو گے تم خاموش ہو ظلم بوڑ رہا ہے تم خاموش ہو کفر بوڑ رہا ہے تم خاموش ہو جن کو زبانیں ہم نے دی ہیں وہ بوڑ رہے ہیں اس دوز غریب نواز کا غلام بولے گا تو پورا ہندوستان بولے گا حسین کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا حسین اتنے زور سے بولو کہ پورا ہندوستان مدینہ مدینہ ہو جائے یا حسین یا حسین بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی مصطفی جانِ رحمت کی رحمت وہیں تو مزا ہے اور جہاں رضا نہیں وہاں کالے پانی کی سزا ہے رضا کے نام پہ محبت سے کہہ دو عشق و محبت عشق و محبت سبحان اللہ سبحان اللہ پیار محبت پیار محبت کتنا مزا رہا ہے نا ایک چشتی کی زبان پہ ذکرِ عالی حضرت ہے میں الحمدللہ جمیر کا نادان چشتی نہیں ہی بنگال کا مسلمان چشتی ہی وہ چشتی کوئی اور ہے جو صحابہ پہ بھوکتا ہے وہ چشتی نہیں بلکہ چشتی ہے چرسی ہے گنجیڑی ہے اما چشتی وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں دامنِ صحابہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامنِ اہلِ بیت ہے اور جو عالی حضرت کی اس فتوے پہ عمل کرتا ہے شیر کی شکل میں کہ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجمہ ہیں اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی کیا بات رضا اس جمنستانِ کرم کی زہرہ ہنکلی جس میں حسین اور حسن فول اور سیازم برمنہ بیسر و سامہ مددی قبلہ ایمہ مددی کابائی مہ مددی بگردہ بے بلہ افتاد کشتی زعریفان شکسترات پشتی بحق خواہ جائے عثمان عرون مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی صدفرہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ قرمت روحی پیامبر یک نظر کن سویمہ قادری امنا رائی غو سیازمی زنم میں بلی ہوں بری ہوں تمہاری ہوں مری آسنا توڑو غریب نواز درود پاک محبت کے ساتھ اللہم صلی علیہ سیگتنا مولانا محمد وعالی سیگتنا مولانا محمد وبارک وصل فیر محبت سے باواز بلند صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیر محبت سے ایک مطبع محبت سے باواز بلند آگئے مفتی امسل آگئے جلسہ مکمل حضرت علامہ مضمیل صاحب میرے بڑے پیارے نقیب بھائی آپ پر نام کیا ہے صدام بھائی حضرت علامہ عبد الرحمن بھائی ہندی چینی بھائی سبھی بھائی ہیں جو نبی کا ہے وہ اپنا ہے جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدہ کا تاجو شریعہ نے جو شیر کی شکل میں فتوہ دیا ہے وہ آج بھی یاد ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک یاد رہے گا آپ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بالکل یہ فیضان یہ تاجو شریعہ ہے وانا رات کو دو بجے کے بعد تو اچھے اچھے کی کھٹیا کھڑی بھی سرہ گول ہو جاتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے علامہ مزمل کو کیا لگتا ہے صدام میاں کو کیا لگتا ہے بگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ تاجو شریعہ یہیں کہیں موجود ہیں سلام کیجئے برعیلی کے قیل اندر کو جبین عقیدت ہم کیجئے برعیلی کے قیل اندر کے آگے ہمیں پھوری دنیا تاجو شریعہ کو جانتی بھی ہے پہچانتی بھی ہے مانتی بھی ہے رات کے دو بجے تیرے سینے میں جو عشق رسول کی شما روشن ہے اور اس کی لوگ جو پھرک رہی ہے یہ فیضان تاجو شریعہ ہے رات دو بجے تک آپ جرسے میں بیٹھے ہیں یہ فیضان تاجو شریعہ ہے غوث کے نام پہ آپ کی آنکھیں نام ہوتی ہیں یہ فیضان تاجو شریعہ ہے سوچو کہ جب برعیلی کا فیضان ایسا ہے تو اجمیر کا فیضان کیسا اے بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ جب ان کے قدر پر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جولی موتاج جب یہ حالت ہے مختار کا عالم مختار کا عالم ایک نبی کا گھر ہے ایک نبی کا در ہے گھر والے لا جواب در والے لا جواب اجمیر لا جواب کی چھوچھا لا جواب کالپی لا جواب مارہ را لا جواب مصولی لا جواب دیوہ لا جواب بیہر شریف لا جواب برعیلی شریف لا جواب یہ سارے خانوادے یہ ساری خانقہ ہیں اس لیے لا جواب کہ ان کا تعلق مصطفیٰ سے ہے شمچ و توہا سے ہے امام الانبیہ سے ہے سردار کائناس سے ہے مصطفیٰ جانے رحمت سے ہے شم بزمہ ہدایت سے ہے میرا رسول ایسا رسول ہے میرا آقا ایسا آقا ہے میرا مولا ایسا مولا ہے کہ برعیلی کے تاچدار امام عشق و محبت تاچدار برعیلی امام احمد رضا فاضل برعیلی رضی اللہ تعالیٰ نو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ سب سے اولا وعالا ہمارا نبی سب سے بہلا وعالا ہمارا نبی سارے خوچوں میں اوچا سمجھ یہ کس ہے ہے وہ سوچے سے اوچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ کس ہے ہے وہ سچے سے اچھا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا سبحان اللہ نارے تقبیل نارے رسالت کلامِ رضا نارے تقبیل نارے رسالت نبی لا جواب نبی کی برکست صحابہ لا جواب تابعین لا جواب تابعین لا جواب علماء لا جواب مشتدین لا جواب عائمہ کرام لا جواب جو جہاں ہیں وہی لا جواب آپ کبھی نہیں ہے جواب بیٹھے بیٹھے دیکھو مدینہ کا خواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا بہت سواب آگئے حضرت گلاب پیاسے بولو یا حسین یا حسین اللہ سے ڈرو کسی زمیندار سے چوکیدار سے جمادار سے دھوادار سے بدبودار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ سے اللہ سے اللہ سے ہمارے علماء کرام کی قدموں کو جھوم کے بتاؤں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ صدیق اکبر ہو جاتا ہے جھوم کے جھوم کے جھوم کے ہمارے علمہ حسین مولا علیہ کی ہمارے لیلی if ملتے ہو جاتا ہے یا ابو دردہ ہو جاتا ہے یا ابو حریرہ ہو جاتا ہے عبدالغمان دیم نے آف ہو جاتا ہے یا ویسے قرنی ہو جاتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے عبدالقادر ہو جاتا ہے غریب نواز ہو جاتا ہے بختیار کاکی ہو جاتا ہے نظام الدین ہو جاتا ہے علاہ الدین ہو جاتا ہے نصر الدین ہو جاتا ہے قدب الدین ہو جاتا ہے بہت دور مت جاؤ جو اللہ سے ڈرتا ہے عوضی بنگالہ ہو جاتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے امام احمد رضا ہو جاتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے مفتی آزم ہو جاتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے تاج الشریعہ ہو جاتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے حافظ ملت ہو جاتا ہے ام موہنپور کے لوگوں جو اللہ سے ڈرتا ہے عالت یہ ہوتی ہے بڑھتا ہے زمین پر دیتا ہے آسمان سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد نوٹ کا مالہ پہننا جائز نہیں آپ کی محبت پیسے کا مالہ بنا کے کسی کو پہنانا جائز نہیں ہے الحمدللہ ہم مسئلہ کے عالی حضرت والے ہیں مزمل بھائی کو اللہ عربتی بنا دی جن کہ یا حسین اللہ سے ڈھرنے والوں کا انجام کیا ہے ہمیں جو لوگ اللہ سے ڈھرتے ہیں دنیا ان کی مٹھی میں ہے دنیا ان کی زو سے دنیا ان کی عرض سے دو سو سال پہلے سو سال پہلے پانچ سو سال پہلے پچاس سال پہلے بیس سال پہلے کے ان لوگوں کی باتی کریں گے جو اللہ سے ڈھرتے ہیں ہمیں تین چار سال پہلے برائیلی میں ایک مرد قلندر جو اللہ سے ڈھرتا تھا نبی سے محبت کرتا تھا اللہ ما اسماعیل دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں پکڑو کیچ جیتو میچ جو لوگ باؤنڈری پہ ہیں نا ان کی بڑی ذمہ داری ہے اگر میچ جیتے نہ آئے تو کیچ پکڑنا ضروری ہے ہر سے پاس سال پہلے اللہ ما اسماعیل رحمت اللہ اطلاع رہ اللہ ما اسماعیل کون تھے علمہ ہی بتاتے ہیں تاج الشریعہ کا اصلی نام اسماعیل ہی تو ہے حضور تاج الشریعہ کا خاندانی نام اللہ ما اسماعیل ہی تو ہے اختر ان کا تخلص ہے تاج الشریعہ ان کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے محبت سے بولو یا حسین یا حسین اللہ سے ڈھرنے والوں کا انجام کیا ہے اللہ والوں کا عالم کیا ہے تاج الشریعہ نے وقت مغرب میں اللہ 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 کہتے کہتے اپنی جان خدا کی پناہ میں دے دی وقت مغرب بردہ کا ولی عوضی آسم کا دیوانہ غریب نواز کا شہیدہ آلہ حضرت کا پوتا دنیا سے گیا ہے چھے کروڑ لوگ جنازے میں اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام دیکھو چھے کروڑ لوگ جنازے میں عوضہ مل بھائی ایک میرے پاس آیا پیٹ پکڑ کے بولا مولانا میں نے کہا فرمانا بولا ذرہ سمجھانا دماغ تھوڑا لگانا برائلی میں لوگ گا رہے ہیں گانا میں نے کہا کون سا گانا بولا تاج الشریعہ کے جنازے میں چھے کروڑ کانا ہم نے کہا فرمانا آپ کو پرابلم کیا بولا اسم بھائو ہے برائلی میں چھے کروڑ کہاں سے آگئے اسم بھائو یہ جھوٹ ہے میڈیا والی غلط کہہ رہے ہیں یہ قیدت اپنی جگہ ٹھیک ہے مگر چھے کروڑ میں نے کہا تیرے پیٹ میں کیوں ہیں مرور اگر تاج الشریعہ کے جنازے میں آگئے چھے کروڑ تو آپ کو پیٹ میں کیوں ہے مرور بولا نہیں یہ غلط ہے اسم بھائو ہے میں نے کہا تیرے لئے اسم بھائو ہے خواجہ کے لئے سب سم بھائو ہے تیرے لئے اسم بھائو ہے میرے خواجہ کے لئے سم بھائو ہے بولا مولانا اخیدت اپنی جگہ محبت اپنی جگہ مگر برائلی کا جغرافیہ آپ جانتے ہیں میں نے کہا ہاں ہاں کہ چھے کروڑ کا مجمع برائلی میں کیسے آیا میں نے کہا بے وقوف کی اولاد یہ تو چھے کروڑ ہیں اگر بارہ کروڑ بھی ہوتے تو پرائلی میں سما جاتے اگر بارہ کروڑ بھی ہوتے تو پرائلی میں سما جاتے بولا کیسے یہ تو وہ سنبھاؤ ہے میں نے کہا تیرے لیے سنبھاؤ ہے میرے لیے سنبھاؤ ہے زید کے لیے سنبھاؤ بکر کے لیے سنبھاؤ مگر ہندوستان کا جو راجہ ہے جو غریبوں کا خواجہ ہے جس کے مٹھی میں ایک سو بیس کروڑ کی زندگانیاں ہیں اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنایا ہے مصطفیٰ نے جس کو اپنی عطا بنا کے بھیجا ہے جو بھارت کا بھاگ کے بھی دھاتا ہے جو بھارت کا سلطان ہے جو بھارت کا آقا ہے جو بھارت کا مولا ہے جو بھارت کا شاہ ہے تاکہ غریب نواز سے تاج الشریعہ کا کیا تعلق ہے میں نے کاش تک ہندوستان گوا ہے گنگا گوا جمنا گوا ہندوستان کا گنگا گوا ہے قطرہ قطرہ گوا ہے ذرہ ذرہ گوا ہے مٹی گوا ہے آوار گوا ہے پانی گوا ہے موسم گوا ہے بادر گوا ہے پورپ گوا ہے پورپ گوا ہے پچھم گوا ہے مطر Amerika ہے پغریب گوا ہے شمال گوا ہے کہ میرے خواجہ نے اپنے غلام سے کہا تھا یہ کٹورہ لے کے جا جا اب نہیں چلے گی تیری منمانی تجھ پہ خواجہ کی ہو گئی مہربانی بلاتے ہیں خواجہ بلا مطلب میں نے غریب نواز کا حکم ہوا اللہ کا کرم مصطفیہ کی اطا خواجہ کے غلام نے کہا اجمیر کا پورا پانی اسی قسمیں گوے کا پانی اسی قسمیں چشموں کا پانی اسی قسمیں ندی کا پانی اسی قسمیں پورے اجمیر کا پانی اسی قسمیں آگیا کہ مولانا خواجہ کے قسمیں تاج الشریعہ کے جنازے میں چھ کروڑ آنے والوں کا کیا تعلق ہے مینے کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمیں جو خواجہ رب کی عطا سے عجمیر کے پورے پانی کو ایک چھوٹے سے کاسے میں سمیٹ سکتا ہے وہی خواجہ اپنے روحانی بیٹے تاج الشریعہ کے جنازے میں آنے والوں کو بھی اپنے دامن میں چھپا رہا ہے اپنی چادر میں چھپا رہا ہے اپنے روحانی میں چھپا رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ علم در علم در نائن چھڑیں گے نائن چھوڑیں گے نائن چھڑیں گے یا رسول یا رسول یا رسول لاích وکم یا رسول اللہ ایک بات تو عبدالغیمان بھائی کنفر میں ہے کہ یہاں سنیت بڑی مضبوط ہے یہ مجاہد ملت کا کرم ہے کہ ہم سنیوں کا قائم حرم ہے مجاہد ملت کا دامن تاج و شریعہ کا دامن مفتی آزم کا دامن آلہ حضرت کا دامن نماز کی پابندی نماز کی پابندی رمضان کے روزے کی پابندی ماں باپ کی خدمت سج بولنا صبح اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تاج و شریعہ کے جنازے میں چھے کروڑ محبت سے یا حسین میں نے تاج و شریعہ کے جنازے میں جانے والوں سے پوچھا کہ پانی ملا تھا پینوں کو ریاض وضو کے لیے بلکل نہانے کے لیے مل گیا ناشتہ ہاں کھانا ہاں اچھا ہوا ہے بلکل کھینی ہوئی نہیں اچھا ہوا کہ کھینی سنت نہیں ہے وانا لوگ بلکل شان سے کھاتے حضرت ایک بات بتا دوں آپ علم مجھ سے بہت بڑے ہیں میں اپنی بات کہتا ہوں پتہ نہیں کس کو کیا لگتا ہے میں اپنی بات کہتا ہوں کم سے کم ممبر رسول پر علماء کو چاہیے خطبہ شورا کو چاہیے کہ پوریا کھانے سے پرہیز کریں عدب بہت بری چیز ہے بہت نصیب بے عدب زبان پوریا کھینی چائے تک تو ٹھیک ہے اس کے آگے میری اپنی رائے ہے اب حضرت سے آپ پوچھے گا فتوہ دیں گے آپ کو بتائیں گے عدب بہت ضروری ہے محبت سے بڑھو یا حسین ہمیں تاجو شریعہ کے جناسے کے بعد تو برہیلی کے ہندو بھائیوں نے بھی اپنے مکان کے دروازے کھن دیئے تھے پانی چاہیے آؤ وضو کرنا ہے تو آؤ نہانا ہے تو آؤ آرام کرنا ہے تو آؤ ہمیں یہ چھے کروڑ کا مجمع بھوکا نہیں آیا پیاسا نہیں آیا تاجو شریعہ کا فیضان ہے غریب نواز کی آتا ہے چھے کروڑ کا مجمع کھا پی کے آیا ہے میں چکر میں تھا مولا جب برہیلی کا دسترخان اتنا وسی ہے تو عجمید کا دسترخان کتنا وسی ہوگا جب برہیلی کا غلام ایسا ہے تو ہندوستان کا امام کیسا ہوگا بنے گا مہمان امام ایمان والوں اللہ سے ڈروں موہنپور والوں تاجو شریعہ اللہ سے ڈرتے تھے اللہ نے وہ شان دی وہ بلندی دی وہ مقام دیا کہ آج بھی ان کے نام کا چرچہ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ قیامت تک انشاءاللہ قیامت تک انشاءاللہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کا ذکر قیامت تک اللہ کی عطا سے بندے کرتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا نماز کا پابن ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ سے ڈرنے والا کمی جھوٹ نہیں بلتا کسی کی غیبت نہیں کرتا کسی پہ الزام نہیں لگاتا ماں باپ کی خدمت کرتا ہے ماں باپ کی خدمت بھی آئیے دیکھئے اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام کیا ہے آج سے تقریباً پچاس سال پہلے میں وہی کہوں گا جو آپ کے بھیجے میں سمجھا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے گفتگو کیا گیا دو سال کے کلاس کے بچوں کو میٹرک کا پارٹ پڑھائیے گا نہ سمجھے گا نہ سمجھنے دے گا جائیسا مجمع آپ مجھ سے بہت اچھے ہیں بہت بیٹر ہیں میں بات سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی سمجھ میں یہ آئے آج سے پچاس سال پہلے اللہ سے ڈرنے والوں کی شان کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی شان کہتو کیا ہے ڈرنے والوں کی شان ٹرین چلی جا رہی میل ایک تو تھی وہ انڈین ریل اوپر سے سفر فاشٹ میل ایک مرد قلندر ہے مسلح ہاتھ میں ہے گھڑی پہ نگا ہے اور زبان پہ یہی صدا ہے ہائی میری نماز ہائی میری نماز ہائی میری نماز ہم کیا کہتے ہیں ہائی میرا کھیت ہائی میرا کھڑی ہم ہائی میرا بیٹرنس ہائی میری بیوی ہائی میرا بچہ ہائی میرا کاروبار ہائی میری دکان اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ہائی میری نماز ہائی میری نماز او موہن پوروالو اتنی محبت دولت سے ہے اتنی محبت کاروبار سے ہے اتنی محبت پیسے سے ہے اگر اتنی محبت پنج وقت نمازوں سے ہو جائے تو مرح کے ولی ہو جاؤ ہائی میری نماز ہائی میری نماز ہائی میری نماز ہمیں کھینی کا نشاہ تو ہے ہمیں پانی کا نشاہ ہے بریانی کا نشاہ ہے اچھے کھانوں کا نشاہ ہے یہی تو وجہ ہے کہ زاہد بھائی کے جلسے میں لوگ آئے کھائے پیئے چلے گئے کچھ سو رہے ہیں اور کچھ کسی کے ہو رہے ہیں اور ہم یہیں بیٹھے بیٹھے یاد مصطفیٰ میں رو رہے ہیں اپنی اپنی قسمت ہے اپنا اپنا مقدر ہے رب نے کسی کو کھا کے جانے دیا اور کسی کو بٹھا رکھا ہے میں مفتی صاحب کے قدموں کو چم کے موہنپور والوں ایک جملہ دینا چاہیتا ہوں وہ جملہ یہ ہے کہ جس مصطفیٰ کی محبت دے تمہیں راڑ ڈھائی بجے تک بٹھا رکھا ہے تم بھی کھانا کھا کے جا سکتے تھے گھر پہ آرام کر سکتے تھے صبح نماز کے بعد تمہیں کام میں بھی جانا ہے مگر تم کو مبارک ہو اس محبت رسول نے تمہیں ڈھائی بجے تک اس جلسے میں بٹھا رکھا ہے خدا کی قسم وہی محبت رسول ہو سکتا ہے کرمیدان قیامت میں تمہاری شفاعت کے لئے کافی ہو جائے تمہاری بخشش کے لئے کافی ہو جائے تمہاری شفاعت کی زمانت ہو جائے نم کے بڑو یا حسین ہمیں جو محبت بریانی سے ہے وہ نماز سے کیوں نہیں کاش ہمیں نماز کا نشاہ ہو جائے آمین بلگئے میں بہت لمبا نہیں بولوں گا بس پانچ چھے منٹ آؤ کاش ہمیں نماز کا نشاہ ہو جائے روزہ رکھنے کا نشاہ ہو جائے قرآن پڑھنے کا نشاہ ہو جائے درود پاک پڑھنے کا نشاہ ہو جائے حضرت یہ قوم جتنی محبت سے چوبیس گھنٹے میں موبائل نکالتی ہے دیکھتی ہے بند کرتی ہے دیکھتی ہے بند کرتی ہے اگر اس سے آدھے بھی قرآن کھولنا بند کرنا شروع کر دیں تو ولی ہو جائے اللہ ہمیں قرآن سے نماز سے سچی محبت کی توفیق کہ دو آمین اے اللہ دعا میری قبول فرمالے مجھے بھی نمازی بنا ان کو بھی نمازی بنا اور ویسے نمازی بنا کہ جب تک دم میں دم ہے اس میں میں جان ہے ساسوں کی مالہ ٹوٹی نہیں ہے ہم کھانا تو چھوڑ سکتے ہیں پانی تو چھوڑ سکتے ہیں مگر مصطفیٰ نے اس نماز کے لیے کہا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے وہ نماز ہم سے کبھی نہ چھوٹے وہ سجدہ ہم سے کبھی نہ چھوٹے وہ عبادت ہم سے کبھی نہ چھوٹے وہ فرماتے ہیں ہائی میری نماز ہائی میری نماز اتنے میں گاڑی رک گئی ہم وہنفور والوں واقعی رک گئی یعنی ریل بھی مومن کے آگے جھوٹ گئی پیاس سے گئی مومن کے آگے ریل بھی جھوٹ گئی اترے مرد قلندر مسکر آئے مسلح بشہدیان نماز میں کڑے اللہ اکبر اور جو پیچھے مریت اولا حضرت تو مسلح پہ یہ گاڑی یہاں رکتی ہے بس آدھی منٹ ابھی چل دے گی حضرت چھوٹ جائیں گے اور وہ چکر میں ہے کہ نیچے اترے ہیں کہ اوپر ہی رہے ہیں اور وہ نماز میں کڑے ہیں نماز میں کڑے ہیں نماز میں کڑے ہیں نماز آل نبی کی بڑی چہیدی ہے نماز ہی میں امام شہید ہوتی ہے اللہ کے حضور میں سر کو چکا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ نبی فرماتے السلام دو میرے راج المومنین نماز مومنوں کے میراج ہے نماز مومنوں کے میراج ہے قرآن پاک میں سات سو مقامات پہ اللہ نے نماز کے بارے میں فرمایا ہے نبی فرماتے نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے کیا چیز ہے نماز کیا پیاری چیز ہے نماز اللہ سے ڈرنے والے کبھی نماز غزا نہیں کرتے وہ نماز میں کھڑے ہیں ٹرین نے سی ٹی دی ام مہنپور کے قیون مسلمانوں چشتی کو سینہ ٹھوکے بولنے دو ٹرین نے سی ٹی دی چلی دو چار قدم گئی رک گئی ہمیں خدا قسم رک گئی سچی میں رک گئی اور جب ٹرین رک گئی وہ اسٹیشن کا پورا عاملہ پریشان کہ ساری مشینیں کام کر رہی ٹرین رکی کیوں ہے لائٹ آ رہی ہے گاڑی رکی ہے آگے کی مشین کو چیک کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیچھے کی مشین کو چیک کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساری مشینیں اپنا کام کر رہی ہیں مگر ٹرین آگے بننے کو تیار آگے بننے کو تیار آگے بننے کو تیار اب سب کے ماتے بے تھنڈے کے موسم میں پسین آیا ادھا مدھے قلندن نماز میں ہیں خشو کے ساتھ خضو کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اتنے میں اسٹیشن کا جو ماسٹر تھا اندو بھائی تھا اس نے چہرہ دیکھا سمجھ گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا سمجھ گیا گاری انہی کے لیے رکی ہے گاری انہی کے لیے رکی ہے پیچھے گیا ہاتھ بند کے کھڑا ہو گیا وہ مرد قلندن نماز میں کھڑے ہیں وہ چہرہ دیکھ رہا ہے نماز پڑھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مسلح جھاڑ کے کھڑے ہوئے فروسر گھوم گئے برماتے کعبے کے بد ردو جا تم پہ کرو لو درود طیبہ کے شمش و دوہا تم پہ کرو لو درود اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو لو درود کام بولے ہی لیا اس نے تمہیں راضی کیا ٹھیک ہے نامے رضا تم پہ کرو لو درود جیسے ہی مسلح لپیٹ کے وہ مرد قلندر گھوما وہ ہندو بھائی کہتا اسٹیسن کا ماشٹر بابا جلدی کیجئے ٹرین آف کا انتظار کر رہی گاڑی آف کا انتظار کر رہی ہے آپ مسکرہ کے آگے بڑھے پوچھا بابا آپ کا نام کیا ہے مصطفی خان رضا مفتی آزم ہن اعلیٰ حضرت کا بیٹا اعلیٰ حضرت کا شہزادہ جم کے بولو یا حسین یا حسین نام کیا ہے مصطفی خان رضا بابا کا نام کیا ہے امام احمد رضا فاضل برعیلی کہاں جا رہے ہیں اجمیر شریف کہاں سے آ رہے ہیں برعیلی شریف جہاں سے آیا وہ برعیلی شریف جہاں جا رہا ہوں وہ اجمیر شریف وہ ہندو بھائی کہتا بابا میں دس سال سے نوکری کر رہا ہوں اسی اسٹیشن پہ میں نے پی ایم کو گاری کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا ہے سی ایم کو گاری کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا ہے آئی جی کو دی آئی جی کو بڑے بڑے افسروں کو میں نے گاری کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ پہلے آدمی ہیں کہ گاری آپ کا انتظار کر رہی ہے کرین آپ کا انتظار کر رہی ہے مطیعہ آزم ہنموسکو رائے گاری میں بیٹھ گئے گاری چلی گئی اس ہندو بھائی نے اپنے افسروں سے ایک ہفتے کی چھٹی لی بی بی کو ساتھ لیا بیٹی کو ساتھ لیا پچھلی گاڑی سے عجمیر شریف اور جا کے وہاں بولا وہ بابا کہاں ملیں گے بولا کہ ان بابا کا جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو گاڑی رکھ جاتی ہے ان کے آگے جھک جاتی ہے بولا بھائی یہ ہندوستان کا سب سے بڑا بابا یہ ہے اسے دنیا غریب نواز کہتی ہے اتائے رسول کہتی ہے کہتو خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہندوستان کا مسلمان بھارت کا ایک ہی راجہ میرا خواجہ تیرا خواجہ بھارت کا سب سے بڑا بابا یہی ہے اتائے رسول یہی ہے یہاں بڑے بڑے بابا آتے ہیں کس بابا کی بات کر رہا کہاں ان کا چہرہ چاند کی طرح علامہ مزمیل صاحب میں نے الہاباد میں پڑھائی کے زمانے میں ایک ضعیفہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مولانا میرے پیر مفتی آزم ہندوستان کا چہرہ اتنا روشن تھا اتنا روشن کہ اندھیرے کمرے میں بیٹھاؤ تو اجالہ ہو جائے اندھیرے کمرے میں بیٹھاؤ تو اجالہ ہو جائے میں کہتا ہوں جب تاجو شریعہ اندھیرے میں بیٹھے اجالہ ہو جائے مصطفیٰ خارزہ اندھیرے میں بیٹھے اجالہ ہو جائے ہمیں غلام کے چہرے کی یہ تاثیر ہے کہ اندھیرے میں بیٹھے تو اجالہ ہو جائے لوگ کہتے ہیں قبر میں انہیرہ ہوگا انہیرہ ہوگا ہاں ہاں انہیرہ ہوگا سلطھلی کی قبر میں انہیرہ ہوگا دیوبندی کی قبر میں انہیرہ ہوگا رابزی کی قبر میں انہیرہ ہوگا شیعات کی قبر میں انہیرہ ہوگا گستاق مصطفیٰ کی قبر میں انہیرہ ہوگا مگر سنی کی قبر میں انہیرہ نہیں ہوگا اس لیے کہ کون کہتا ہے کہ قبر میں انہیرہ ہوگا سامنے جب مصطفیٰ ہوں گے تو سویڑا ہوں تاجو شریعہ تاجو شریعہ یا رسول یا رسول بھائی کا بڑا حسان ہے کہ بیچ میں اس سانس لینے کا موقع دے رہے محبت سے یا حسین یا حسین ہندوستان کا سب سے بڑا بابا یہی ہے دھون کھوچ اس کا وہ بابا کھوچ رہا ہوں جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو گاڑی رک جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد علامہ مزمل صاحب مفتی صاحب قبلہ حضور مقریب کے نماز سے پہلے اس نے دیکھا حضور مفتی آزمین چلے آرہے ہیں بولا بابا میں آ گیا آج میں کہا اچھا آ گیا کہا مجھے پہچانا کہا بلکل پہچان لیا پہچان لیا آپ نے بلکل پہچانا پہچان لیا ہاں پہچان لیا میں کون وہی ملا تھا نا پیٹ فارم پہ وہی ہے نا بولا بابا اتنی بیڑ میں پہچان لیا اتنے دیوانوں میں پہچان لیا اتنے چاہنے والوں میں پہچان لیا مصطفیٰ خارزہ تو خاموش تھے مگر مشیعت کہہ رہی تھی یہ ایسے لوگ ہیں دنیا کیا ہے یہ تو قیامت میں بھی اپنے غلاموں کو پہچان لیں گے اپنے چاہنے والوں کو پہچان لیں گے محبت کرنے والوں کو پہچان لیں گے اور فرماتے آنے کا مقصد کیا ہے کہتا سرکار کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو کہتا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو بی 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 ساتھ ہے بیٹی بی ساتھ ہے حضرت مصطفیٰ خارزہ مکتیازم ہندے نے تینوں کو کلمہ بڑھا کے شاہ جہانی مسجد کے وار مسلمان کیا سادات کا قفلہ موجود ہے علماء کے کاغیروں موجود ہے پوچھا تو تو ہندو تھا مسلمان ہونے کی وجہ بولا قرآن نہیں جانتا حدیث نہیں جانتا پیغمبر کی جیونی نہیں جانتا صحابہ کا قرآن نہیں جانتا یہ دیکھ کے مسلمان ہوا کہ چودہ سو سال کے بعد امتی ایسا پاورفل ہے کہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو گاری رک جاتی ہے بھارت کا غلام ایسا ہے جو نبیوں کا امام ایسا ہوگا نعرہ غب لگائی ہے مگر نعرے کی روح میں پہنچنے کی کوشش کی یاد رکھی ہے قیامت میں سب سے پہلا سوال جلسے کا نہیں میلات کا نہیں گاغر کا نہیں چادر کا نہیں مزار کا نہیں پہلا سوال نماز کا ہوگا کہہ دو سبحان اللہ اللہ ہمیں مکمل خشو خضو کے ساتھ نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے اچھا میرے دوست اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب ولی کے ماننے والے ہیں جو ولی کو نہیں مانتا ہاتھ اٹھائیں یہ سمجھا نہیں بھی چاہا سمجھا ہی نہیں سمجھا نہیں کوئی بات نہیں کبھی کبھی مس کال ہو جاتا ہے جو ولی کو مانتا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں یا حسین یا حسین یا حسین وہ ہاتھ جو اٹھایا نا مجھے ایک بات یاد آگئی وہ ہے کہ پارٹی میں مزمل بھائی بات نیچے کر دیجئے ایک صاحب نے کہا کہ جو بیوی سے ڈرگتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں سب لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا اور منشٹر مگر ایک آدمی ہاتھ بان کے گھاڑا تھا کہ آپ کو بیوی کا ڈرنی کا بہت ڈر ہے کہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا کہ اس سے بینہ پوچھے کیسے اٹھا لیں تو بیوی سے ڈرنا الگ ہے اللہ سے ڈرنا بس آخری پانچ ملٹ محبت سے یا حسین یا حسین گوگل میں آج کل گوگل کا زمانہ مارو ڈبلو 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 اولیائکرام ڈاٹ کم ہمیں کوئی ایک ایسا ولی دکھا دو جو بے نمازی ہو میں تمہیں پانچ لاکھ اینام دیکھے جاؤں گا چندہ کر کے دوں گا حضر سے مانگ کے دوں گا تم دکھائی نہیں سکتے کیونکہ بے نمازی ولی ہو ہی نہیں کیا تم نے کبھی تاج شریعہ کو نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا مفتی آزم کو نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا حفیظ ملت کو نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا سدو شریعہ کو دیکھا نہیں ابھی قائد ملت اللہ معذر میاں ہیں صاحب سجادہ کیا ان کو کبھی نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا نہیں یہ مزباہی عالم بیٹھے ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں یہ حفیظ ملت کے چمند کے فول ہیں ان سے پوچھئے کیا زندگی حفیظ ملت کی تھی ہمیں جب پورے ولی نمازی سارے ولی نمازی تو ماننے والے بے نمازی کیوں ہیں بے نمازی کیوں ہیں میں آپ سے ہاں جو ان کے کہوں گا مزاروں پہ جاتے ہوں نا یہاں کئی آس پاس کئی مزار ہے کیا کن کا مزار ہے حضر کوئی ولی ہے نا ان کے مزار کے بغل مزید ہے کی نہیں مزید ہے ہے نا اچھا آپ غوث بنگالہ کیا جائیے غوث بنگالہ کا مزار بغل میں مزید بس آخری بات کہہ جو سبحان اللہ سنو آنکھیں کھول کے سنو کان کھول کے سنو غوث بنگالہ کا مزار بغل میں مزید عجمع شریف جاؤ غریب نباس کا مزار بغل میں تین بلکہ چار مزید اللہ حضرت کے یہ آستانے پہ جاؤ آستانے کے آس پاس میں مزید دلوی جاؤ نظام الدین کی چوکھٹ مزید بختیار کاکی کا آستانہ بغل میں مزید چراق دلوی کا مزار بغل میں مزید او آگے بڑھو حضرت غوث پاک کا مزار بغل میں مزید حضرت امام حسین کا مزار مقدس بغل میں مزید مولا کائنات کا آستانہ بغل میں مزید ہمیں مصطفیٰ جانے رحمت کا مزار پاک حجرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغل میں مزید اس سارے مزاروں پہ مساجد کرونا اس بات کی دلالت ہے کہ او مزاروں پہ آنے والوں جب بھی مزار پہ آؤ فاتحہ پڑھو اچھا ہے سلام پڑھو اچھا ہے جرود پڑھو اچھا ہے مراقبہ کرو اچھا ہے مکاشفہ کرو اچھا ہے روتے رہو اچھا ہے مگر جب ازان ہو جائے تو مزار کو چھوڑ کے مسجد کی جانب چلے جاؤ وضوح کر کے مسلح پہ کھڑے ہو کے دنیا کو بتا دو ہم راوزہ والے بھی ہیں اور سجدہ والے بھی ہیں بغیر نماز کوئی جز قبول نہیں ہوتی غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی کوئی نیکی قبول کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی جب نیکی قبول نہیں ہوتی تو نماز پڑھتے کیوں نہیں نماز کی پابندی کرتے کیوں نہیں نماز کے لیے آپ کا موڈ بنتا کیوں نہیں ہے سارے ولی نمازی تابعین نمازی تابعین نمازی اہلِ بیت نمازی صحابہ نمازی سارے پیغمبر نمازی مصطفی جانِ رحمت سمع وضمِ حدایت امامُ الانبیاء امی آیشہ فرماتی ہیں رات کے سناٹے میں نبی اتنا تحویل غیام کرتے تھے کہ پیر مبارک پہ ورم پڑ جاتے تو امی آیشہ کہتی یا رسول اللہ تھوڑا آرام بھی کیجئے نبی کہتے اے آیشہ میں اس رب کی بارگاہ میں کیوں نہ جھکوں اس نے مجھے نبیوں کا امام بنا دیا ہے تو آج کے جلسے سے یہ سہن لے کے جانا ہے کہ جب تک زندگی ہے کوئی نماز قضاء نہیں کریں گے انشاءاللہ اور جو نمازِ قضاءِ عمری ہیں علماء سے مل کے اس کو بھی عدا کرنے کا سسٹم نکالیں گے دو منٹ آئی ایمان والو اللہ سے ڈر و سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ سے ڈرنے والو کا عالم کیا ہوتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے آخری بات سن لو محبت سے قیدو یا حسین برعلی شریف میں حولی کا دین حولی سمجھتے ہیں ہمارے بھارت میں ہندو بھائیوں کا تہوار مگر ہمارے ہاں ایسی بلکل بے وقوفی ہے کہ ہم بلکل ہم نے سمجھتے کہ کفر کیا ہے ایمان کیا ہے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا کہاں مبارک بات دینی ہے کہاں نہیں میں اشارہوں میں بات کر رہا ہوں بڑے سمجھدار لوگ آپ ہیں جب علماء کی محفل میں بیٹھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا بولنا ہے کہاں نہیں بولنا علماء آج کل تو لوگ امام کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور لیکن امام بے وقوف ہوتا نہیں ہمیں وہ مولوی کی شرافت ہے کہ خاموش رہتا ہے اگر مولوی اپنی اوقات پہ آ جائے نا تو بڑے بڑے سیاست دانوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے اپنے علماء کی تعظیم کیجئے مزید کا امام آپ کے باپ کا نوکر دعائی نہیں بلکہ آپ اس کے نوکر ہیں اللہ نے اس کا وہ مقام دیا ہے وہ بلندی دی ہے کہ پانچ وقتوں میں جمعہ میں آپ کہتے ہیں پیچھے اس امام کے اجو قوم اپنے مقتدہ کی قدر و قیمت سمجھتی ہے اللہ اس کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتا ہے آپ جانتے ہیں یہ علماء کیا ہیں ان کی شان کیا ہے قیامت میں رب فرمائے گا حاجیوں سے جاؤ جنت میں نمازیوں جاؤ جنت میں روزہ رکھا تھا نا جاؤ جنت میں بہت نیک کام کیے تھے جاؤ جنت میں زکاة دی تھی جاؤ جنت میں خیرات کیا تھا جاؤ جنت میں جب علماء بڑھیں گے روک جاؤ علماء کو روکا جائے گا روک جاؤ اے اللہ سب کو جانے دیا ہم کو کہے کو روک دیا رب کی رحمت کہے گی اکیلے مت جاؤ اپنے چاہنے والوں کو ساتھ لے کے جاؤ جن لوگوں نے علماء کے لیے وضو کا پانی دیا ہے ان کو بھی لے کے جائیں گے نماز کے لیے مسلح بچھایا ہے ان کو بھی لے کے جائیں گے ہاتھ پہنچو میں رہے ان کو بھی لے کے جائیں گے علماء کی قیمت سمجھو قیامت میں جب کوئی ساتھ نہیں دے گا یہ علماء آپ کو پہچان پہچان کیا آپ کی شفاعت کروائیں گے پس آخری بات اولی کا دن ہے اعلیٰ حضرت کے دادا کا نام کسی کو بتا ہے علماء رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ پورا خاندان ولی اعلیٰ حضرت کا پورا خاندان عشق و محبت عشق و محبت اتنے زو سے بولوگے تو آہستہ بولو عشق و محبت عشق و محبت پیار محبت پیار محبت اللہ سے ڈرنے والوں کی شان کیا ہے علاماء رضا علی خان حولی کا دن تا برعیلی شریف میں جمعی کی نماز پڑھ کے یا پڑھا کے آ رہے ہیں سفید جببہ سفید امامہ سفید گلے میں گمچہ اور چہرہ بھی سفید سفید مکھڑا جیسے چان کا تکڑا علاماء رضا علی خان آلہ حضرت کے دادا نماز پڑھا کے یا پڑھ کے آ رہے ہیں ایک ہندو بیٹی نے چھت سے رنگ ڈال دیا رنگ ڈال دیا جو ساتھ میں مدید تھے غصہ میں آگئے کہا 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 نا فرموش رہو جواب مل جائے گا جواب کا حضور آپ کا پورا کپڑا جانے دو رنگین ہو گیا جانے دو چہرے پہ رنگ آ گیا جانے دو سبر کیا آلہ حضرت کے دادا خاموشی کے ساتھ غلاموں کو لے کے مریدوں کو لے کے کمرے میں آئے غسل کیا کپڑے کو تبدیل کیا تختے پہ بیٹے ہیں غلاموں کا مجمع ہے اتنے میں گلی سے چلانے کی آواز ہے چیخنے کی آواز ہے بہت سے لوگ آئے وہی لڑکی اس نے آلہ حضرت کے دادا پہ رنگ ڈالاتا مچڑ رہی ہے چیخ رہی ہے چلا رہی ہے آکے قدموں میں گری اور اس کی زبان پہ ایک ہی صدا ہے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو آج الشریعہ کے پر دادا نے آلہ حضرت کے دادا نے ان کو اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا وہ جب مسکر آکے چلی گئی لوگوں نے کہا حضور یہ کیا تھا تو مسکر آکے کہا اس کے پاس جو رنگ تھا اس نے مجھ پہ ڈالا اور میرے پاس جو رنگ تھا میں نے اس کو عطا کر دیا ہے میرے پاس مدینے کا رنگ ہے ابو بکر کا رنگ ہے عمر کا رنگ ہے عثمان کا رنگ ہے علی کا رنگ ہے یہی رنگ حسنی ہے یہی رنگ حسینی ہے یہی بغدادی رنگ ہے یہی اجمیر کے خواجہ کا رنگ ہے ہمیں اسی کلکترے میں تاج الشریعہ پیزان تاج الشریعہ کانفرنس ایک آوازیں بولو یا حسین اللہ سے ڈرنے والوں کی شان کیا ہے تاج الشریعہ کئی سال پہلے دم دم ائرپورٹ سے اترے بائی کا راجہ بزار میں آئے علمان ایک گھیرا ہوا ہے کالا کالا چشمہ تاج الشریعہ کی آنکھوں پہ کالا امامہ شریف جبا شریف یہ چہرہ ماشاءاللہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آنکے نیچے ہیں تاج الشریعہ چلے جا رہے ہیں ایک پولیس والا ڈیوٹی کر کے آ رہا تھا سائیکل پہ نگاہ پڑی اچھا آدمی ایسا بھی ہوتا ہے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں سائیکل کو سائیڈ میں پھیکا بھیڑ میں گھوسا اب اتنا مجمع لوگوں کا مجمع ہے اس میں علماء ہیں سادات کرام ہیں ہزاروں کی بھیڑ ہے تاج الشریعہ جہاں جاتے تھے وہاں مجمع لگتا تھا میں سوچا تھا میں حضرت علامہ مزمیل صاحب قبلہ تاج الشریعہ کے بے درمیان لوگوں کو دیکھ کے لوگوں کی محبت دیکھ کے لوگوں کا جذبہ دیکھ کے میں کبھی کبھی سوچا تھا یا رسول اللہ چودہ سو سال پہلے ایک غلام مصطفیٰ ہے لوگ اس کے پیچھے ایسے دیوانہ بار دور رہے ہیں تو جب نبی نکلتے ہوں گے تو صحابہ کا عالم کیا ہوتا ہوگا صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی ابو بکر کا انداز کیا ہوتا ہوگا عمر کی محبت کیا ہوتی ہوگی عثمان کا عمل کیا ہوتا ہوگا علی کی محبت کیا ہوتی ہوگی تاج الشریعہ جا رہے ہیں پولیس والا لوگوں کو فان کے دائیں سے بائیں سے نکل کے گلتا پڑتا آپ کے قریب پہنچا کہ مجھے بابا کے قریب کر دو بابا کے قریب کر دو علماء نے پوچھا کیا چاہیے کہ بابا سے بتاؤں گا پکڑ کے سامنے کھڑا کیا حضرت کا کیا ہے کیا چاہیے بولا کلمہ ہمیں کیا لوگ ہیں جن کا چہرہ دیکھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کا عمل کیسا ہوگا اللہ سے ڈرنے والوں کی شان دیکھو اس نے کہا کلمہ تاج الشریعہ نے کہا ہاتھ بڑھا ہاتھ بکڑا کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھ کے جیسے ہی پلٹا لوگوں نے کہا پولیس والے بھائیہ کلمہ پڑھنے کی وجہ مسکرہ کے کہا کہ چودہ سو سال کے بعد امتی دنہ حسین ہے عبداللہ کا بیٹا فاطمہ کا بابا حسین کا نانا کتنا حسین ہوگا غلام ایسا ہے تو نبیوں کا امام ایسا ہوگا جب ان کے قدابر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی محتاج کی جب یہ حالت ہے مختاد کا عالم کیا ہوگا تاج الشریعہ کے غلاموں مفتی آزم کے غلاموں آلہ حضرت کے غلاموں اشرفو خواجہو غوثو آزم کے دیوان وہ محبت کے ساتھ ساتھ محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں وہ تقاضے نماز کی شکل میں روزے کی شکل میں داری کی شکل میں امامہ یا ٹوپی کی شکل میں آپ ادا کیجئے اور دنیا کو بتائیے کہ ہم صرف نام کی مسلمان نہیں کام کی مسلمان ہیں ظاہر بھائی کے بچوں کا عقیقہ بھی ہے اور ان کے بھائیوں کے درمیان جو بچے عقیقہ بھی ہے خطنہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو فیضانِ غوثو خواجہو اشرفو رضا اتا فرمائے اور ظاہر بھائی کو بھی جلسے کے ساتھ ساتھ نماز کی مکمل پابندی کی توفیق اتا فرمائے جلسے کا سوال قیامت میں نہیں ہوگا مگر نماز کا سوال قیامت میں ہوگا ہمیں اللہ تعالیٰ بامل سنی مسلمان بند کے زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے یا ایہا اللذین آمدت قل وکونو ما صادقین ایم ایمالو اللہ سے جرور سچو کے ساتھ ہو جاؤ یار زندہ صحبت باقی لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ماشاءاللہ الحمدللہ بہت بہترین گفتگو بہت کامیاب تقدیر ہم اور آپ محبتوں کے ساتھ سماعت کر رہے تھے کہ سہانی صبحھ لکھتا ہے سہانی شام لکھتا ہے وسیلہ آپ کا تقدیر میں آرام لکھتا ہے فرشتے رحمتوں کے پھول برساتے ہیں کاغز پر کلم جبھی خاجہ پیا کا نام لکھتا ہے فرشتے رحمتوں کے پھول برساتے ہیں کاغز پر کلم جبھی خاجہ پیا کا نام لکھتا ہے برادرانِ ملت اسلامیہ جتنے بھائی ہمارے جا رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی ضروریات ہے ضرورت کے مطابق اگر آپ جا رہے ہیں تو جائیے اور فارغ ہو کر فوراں پھر جل سگا کے اندر آنے کی کوشش کریں اس لئے کہ اس وقت میں مبر نور پر آپ دیکھ رہے ہیں بہت بہترین عالیم بہت بہترین قاری بہت بہترین حافظ بہت بہترین فازل بہت بہترین مفتی جنہیں پوری دنیا حضرت اللہم حضرت اللہمہ مولانا مفتی امسل حسین غلاب مصباہی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے ان کی تھوڑی دیر ان کی تقریر آپ سنیں انشاءاللہ حول عزیز آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور کسی بھائی کو کوئی مسئلہ کوئی پوچھنا ہے تو آپ کچھ دیر کے لیے حضرت بیٹھے رہیں گے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں میں چاہیتا ہوں کہ بلا تاخیر اب بھائیے تھوڑی دیر صرف مفتی صاحب کے بلا کچھ باتیں کچھ بیان کچھ مسئلہ بیان کریں گے آپ سنیں ان کے بعد پھر اگر آپ کی خواہش ہوگی کہ ناتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سننا ہے تو پھر الحمدللہ سکندر شاداب بھی آئیں گے اور بھائی حاشم رضا حسانی بھی آئیں گے ان سے آپ بھرپور کلام سنیں گے آئیے محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت فائزانِ حضور مجاہدِ ملت علماءِ اہلِ سنت علماء شیخ حسین چشتی مفتی امسل حسین غلاب مصواہی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةَ صدق اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِقَا لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمدللہ رب العالمین اے رزا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا بڑی دیر سے آپ ناتو تقریر سمات کر رہے تھے وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے تین بجنے میں بس پانچ منٹ باقی رہ گئے ہیں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان میں سے اکثر کی حالت یہی ہے کہ یا تو سو رہے ہیں یا کم از کم آنگ رہے ہیں سمجھ میں باتیں ان کے نہیں آ رہی ہیں جس کا نتیجہ بھی حضرت کی تقریر کے دوران آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا حضرت نے فرمایا کہ کتنے لوگ ولی سے محبت نہیں کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیں تو دو تین لوگوں نے ہاتھ بھی اٹھا دیا کہ ہم ولی سے محبت نہیں کرتے ہیں تو ایسے وقت میں تو ایسے وقت میں جب دیکھئے کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں تقریر کرنا بھی شران ممنوع کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مفتیان اکرام کو فتوہ لکھنا بھی جائز نہیں ہوتا جیسے غصے کی حالت میں کسی مفتی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ فتوہ لکھے نیند کا جب غلبہ ہو تو کسی مفتی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ فتوہ لکھے اسی طرح جب دماغی توازن استقلال کے اندر نہ ہو اتمنان نہ ہو دماغ میں تو اس وقت فتوہ لکھنا یا شریعت کا کوئی حکم بیان کرنا تقریر کی شکل میں ہو یا تحریر کی شکل میں ہو یہ جائز نہیں ہے آپ حضرات یہاں پر سن رہے ہیں لیکن اب یہ سننے کا وقت رہا نہیں ہے ایک گھنٹے کے بعد اب فجر کا وقت شروع ہو جائے گا میں نے بہت کچھ بولنے کے لیے سوچا تھا یہاں کے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ نماز پر اور شب برات کو لوگ بیدت کہتے ہیں تو اس پر اور فاتحہ کو بیدت کہا جاتا ہے اس پر کچھ گفتگو کچھ روشنی ڈالیں گے اب وہ سب ڈالنے کا وقت ختم ہو گیا خیر کوئی بات نہیں ہے مفتیانے اکرام مفتیانے اعظام کے ذریعے آپ لوگوں تک شب برات کی فضیلت و اہمیت اور اس کے جواز کی تفصیل اور خطبہ اکرام کے ذریعے ان کی ترجمانی آپ لوگوں سماعت کرتے رہتے ہیں بھی باتیں پہنچتی رہتی ہیں ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ شب برات منانا بھی جائز ہے اور فاتحہ کرنا بھی جائز و درست ہے عیسالِ ثواب کرنا بھی جائز ہے قبرستان جانا بھی جائز ہے ہمارے یہاں ان ساری چیزوں پر دلیلیں ہیں قرآن و حدیث سے دلیلیں ہیں فاتحہ کرنے پر بھی دلیل ہمارے پاس موجود ہے عیسالِ ثواب کرنے پر بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے قبرستان جانے پر بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے میلات شریف منانے پر بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے جلوس نکالنے پر بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے جلسہ سجانے پر بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے جھنڈیاں لگانے پر بھی ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں اور ایک ایک نہیں اللہ کے فضل سے درجن و دلیلیں موجود ہیں سیکڑوں دلیل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے جا سکتے ہیں لیکن اب اس کا وقت نہیں رہا آئیے نماز کی فضیلت پر میں دو تین حدیث پاک آپ کو سنا کر اپنی گستگو ختم کر دوں اس لیے کہ مجمع کو دیکھ کر اب کچھ بولنے کا موڈ نہیں بن رہا ہے درود پاک پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا شفیرنا مولانا محمد معدن الجود والکرم غاری و بارک وسلم صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت چشتی صاحب کی زبان فیض ترجمان سے آپ نے ایک ناسحانہ خطاب سمات فرمایا اللہ تعالی ان کی باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اشارت فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمند خلو فی السلم کافہ مطلب یہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے مفہوماً ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ مکمل طور سے داخل ہو جاؤ نماز یہ دین کا ستون ہے نماز دین کا ستون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے کہ نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم رکھا تو اس نے دین کو بچا لیا اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو گویا کہ اس نے اپنے دین کو برباد کر لیا آپ حضرات یہاں پر بیٹھے بیٹھے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے اس کا نعرہ بہت زور شور سے لگا رہے لگانا اچھی بات ہے لیکن ہم کو یہ بتائے کہ کتنے لوگوں نے یہاں پر غوث آدم کا دامن پکڑا ہے اگر صحیح طریقے سے آپ ان لوگوں کے چہرے کو دیکھئے تو ان لوگوں میں سے اکثر لوگوں کے چہرے پر شرعی داڑھی نہیں لیے کیا جو غوث آدم کا دیوانہ ہوگا جو غوث آدم کے دامن سے وابستہ ہوگا کیا اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اکثر بے نمازی ہے اس لیے کہ میں یہاں کبھی کبھی آتا رہتا ہوں اور یہاں کے لوگوں سے نمازیوں کے بارے میں پوچھتا رہتا ہوں تو پتا چلتا ہے کبھی کسی نماز میں تین آدمی ہیں کبھی کسی نماز میں پانچ آدمی ہیں زیادہ سے زیادہ ہو گئے تو دس آدم ہیں اور یہاں پر تو قریبا پچاس آدمی بیٹھے ہوگی تو کیا بتائیے جو غوث آدم کا دیوانہ ہوگا جو غوث آدم کا دامن پکڑے ہوئے ہوگا کیا وہ بے نمازی ہوگا ہرگز ہرگز غوث آدم کا دیوانہ ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ غوث آدم کا دیوانہ تو دیوانوں کی شان تو یہ ہے کہ جو غوث آدم کا دامن اگر چور پکڑ لے تو وہ ولی ہو جایا کرتا ہے بے نمازی اگر غوث آدم کا دامن پکڑ لے نمازی ہو جایا کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم کیا تو اس نے اپنے دین کو مکمل کر لیا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا آپ جلسہ کے اندر یہاں آج حاضر ہوئے کل قیامت میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ زاہد خان نے جو جلسہ سجایا تھا حقیقے کے موقع پر تم اس جلسے میں شرکت کیے تھے کہ نہیں کیے تھے لیکن آج فجر کی نماز آپ نے اگر ادا نہیں کی تو کل قیامت میں آپ کو حساب دینا ہوگا کہ فجر کی نماز آج کی آپ نے کیوں نہیں ادا کی تھی چار بجے تک آپ پروگرام چلائیں یہ ضروری نہیں ہے دس بارہ بجے تک ہی آپ پروگرام ختم کر دے لیکن جلسے سے جو پیغام دیا گیا تھا کہ نماز باجمات کا احتمام کریں اگر آپ نے اس کو اپنی عملی زندگی اپنی عملی زندگی میں اتارا ہوتا تو یہ جلسہ بھی کامیاب ہو گیا ہوتا اور آپ کی آخط بھی سدھر گئی ہو گی لیکن اس جلسے سے آج کل فائدہ کم ہو رہا ہے اور نقصان زیادہ ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخت کی دو ٹہنی کو پکڑا تو اس ٹہنی سے پتے جھڑ کر زمین پر گرنے لگے یہاں تک کہ اس دو ٹہنیوں میں ایک بھی پتہ باقی نہیں رہا تو مریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ابو ذر جانتے ہو کہ اس پتے سے جو دھڑک جھڑ رہے ہیں تم اس کو سمجھ رہے ہو اگر بندے مومن اللہ تبارکہ و تعالی کی رضا کے لیے پانچوں وقت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ اس درخت کی ٹہنیوں سے پتے گر کر زمین پر آ چکے اور ایک دوسری حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ اکرام تم بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے کے سامنے کوئی نہر ہو کوئی تالاب ہو اور وہ شخص اس تالاب میں اس نہر میں روزانہ پانچ وقت کی اس نہر کے اندر وہ شخص پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو اچھی طرح غسل کرتا ہو تو اے صحابہ بتاؤ کیا اس کے بدن پر کچھ بھی محل باقی رہے گا صحابہ اکرام نے ارد کیا نہیں یا رسول اللہ اگر وہ شخص اچھی طرح پانچ مرتبہ غسل کرے گا تو اس کے بدن پر کچھ بھی محل باقی نہیں رہے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی پانچوں نمازوں کی مثالیں ہیں کہ جب بندہ مومن پانچوں وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارکہ وتعالی اس کے برکت سے اس کے بدن سے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس کے نام اعمال سے اس کی سارے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے تو ہم لوگوں نے نماز کو اہمیت والی عبادت نہیں سمجھا جس چیز پر اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے ہم اور آپ نے اس کو سب سے زیادہ اگنور کر رکھا جس چیز کے متعلق قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ تاقید آئی ہے ایمان و عقیدہ درست کر لینے کے بعد ہم اور آپ نے سب سے زیادہ اسی سے بے اتنائی بڑھتی ہے فاتحہ کرنا جائز ہے دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن اگر آپ فاتحہ نہ کریں تو کل قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے فاتحہ کیوں نہیں کیا تھا لیکن زہر کی نماز ادا کرنا یہ فرض ہے اگر آپ نے زہر کی نماز ادا نہیں کی تو کل قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تم نے زہر کی نماز ادا کیوں نہیں کی تھی جلسہ کرانا یہ فرض نہیں ہے لیکن عصر کی نماز ادا کرنا یہ فرض ہے اگر آپ نے جلسہ نہیں کرایا تو کل قیامت کے دن یہ زاہد خان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حقیقے کے موقع پر تم نے جلسہ کیوں نہیں کرایا تھا لیکن اگر آج فجر کی نماز قضا ہو گئی تو کل زاہد خان سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ حقیقے کے موقع پر تم نے جو جلسہ کرایا تھا اس دن تمہاری فجر کی نماز کیوں قضا ہوئی تھی اس کا اللہ کے سامنے تم کو جواب دینا پڑے گا تو مسلمانوں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں اپنی مسجدوں کو آباد کریں اگر آپ کی مسجدیں آباد رہے گی تو آپ کی دنیا بھی آباد رہے گی اور اگر آپ نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا تو پھر آپ کی دنیا بھی ویران ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی تباہیوں سے لبریز ہو جائے گی لہذا گزارش ہے مسلمانوں اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ یا ایوہ الذین آمندخلو فِس سلمِ قَافَ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک پڑھی اللہ ہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدمی والکرم والی و بارک و سلم کن لوگوں کا ایمان کمزور ہے اور کن لوگوں کا ایمان مضبوط ہے بس چند جملوں میں میں یہ باتیں بتا کر اپنی گفتوں کو ختم کر دیتا ہوں وہ لوگ جو پانچوں وقت کی نماز ادا نہیں کرتے ان لوگوں کا ایمان کمزور ہے بے نمازی کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جو لوگ رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے ان کا ایمان کمزور ہے طاقت و قوت کے باوجود رمضان شریف کے روزے نہ رکھنے والا کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جو آدمی زکاة ادا نہیں کرتا اس کا ایمان کمزور ہے فرض زکاة ادا نہ کرنے والا کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جو آدمی حج فرض ادا نہیں کرتا اس کا ایمان کمزور ہے حج فرض ادا نہ کرنے والا کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جو آدمی داڑھی مڈاتا ہے یا داڑھی کاٹتا ہے اس کا ایمان کمزور ہے داڑھی مڈانے والا یا داڑھی کاٹنے والا کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جو آدمی فلمیں دیکھتا ہے جو آدمی فہش گانے سنتا ہے اس کا ایمان کمزور ہے فلمیں دیکھنے والا فہش گانے سننے والا کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جو آدمی مشرقوں کے جیسا لباس پہنتا ہے مشرقوں کے جیسا کپڑا پہنتا ہے اس کا ایمان کمزور ہے مشرقوں کے جیسا لباس پہننے والا کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جو آدمی مشرقوں کے طرز پر کھانا کھاتا ہے جو آدمی مشرقوں کے طریقے پر پانی پیتا ہے وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جو آدمی جھوٹے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ مومنِ کامل نہیں ہو سکتا جو آدمی سچے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرتا وہ مومنِ کامل نہیں ہو سکتا جو آدمی چگلی کرتا ہے وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر مومنِ کامل نہیں ہو سکتا کسی کو گالی دینے والا کچھ اور تو ہو سکتا ہے مگر وہ مومنِ کامل نہیں ہو سکتا کسی پر ظلم کرنے والا مومنِ کامل نہیں ہو سکتا کسی کا دل دکھانے والا مومنِ کامل نہیں ہو سکتا کسی کو تکلیف دینے والا مومن کامل نہیں ہو سکتا کسی کی زمین ہڑپ لینے والا مومن کامل نہیں ہو سکتا کوئی اپنے استاد کیا عدب نہ کرے وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والا مومن کامل نہیں ہو سکتا اپنے بھائیوں اور بہنوں پر ظلم کرنے والا مومن کامل نہیں ہو سکتا اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنے والا مومن کامل نہیں ہو سکتا اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزہ اور اقربہ کا کہ حقوق ادا نہ کرنے والا مومن کامل نہیں ہو سکتا لہذا ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں کہ نماز پنج وقتہ ادا کر کے مومن کامل بن جاؤ نماز پنجگانہ ادا کر کے مومن کامل بن جاؤ زکاة ادا کر کے مومن کامل بن جاؤ رمضان شریف کے روزے رکھ کے مومن کامل بن جاؤ حج فرض ادا کر کے مومن کامل بن جاؤ اپنے چہرے کو اللہ کے نور سے سجا کر مومن کامل بن جاؤ فہشگانوں سے بچ کر فلموں سے بچ کر مومن کامل بننے کی کوشش کرو اپنے ماں باپ کو خوش کر کے مومن کامل بننے کی کوشش کرو اپنے اسادزہ کی تعظیم و تقریم بجا لاکر مومن کامل بننے کی کوشش کرو اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر کے مومن کامل بننے کی کوشش کرو جب تم اسلامی سانچے میں ڈھل جاؤ گے جب تم مکمل طور سے اسلام کا لبادہ اڑھ لوگے جب حدیث رسول تمہارے دلوں میں گھر کر لے گی جب قرآن کی تعلیمات اور قرآن کے احکام کو تم اپنی عملی زندگی میں نافذ کر لوگے تو تم مومین کامل بن کر مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے اور جب تم مومین کامل بن کر مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا اور تمہیں انعام و اکرام یہ ملے گا کہ تم اللہ کے ہو جاؤ گے اور اللہ تمہارا ہو جائے گا یا ایوہ الذین آمند خلو فیس سلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اور جو بنیادی احکام ہیں ان تعلیمات کو حاصل کریں اور ان احکام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے جو ہو اس میں پڑھ لیں سن لیجے محبتوں کے ساتھ سکندر شادہ بھائی دو تین شرط پڑھیں گے اس کے بعد اگر آپ اور زیادہ سننا چاہیں گے تو اور مال سٹوک ہے اور سننے کو ملے گا دو تین شرط میں پڑھتا ہوں ایک بار درود پاک پڑھیں گے اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیہنا مولانا محمد انبارک و سلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تھوڑی سی آواز تھوڑی سی آواز جو پہلے بجا رہے تھے اے کاش جان لیتی ہے اے کاش جان لیتی ہے امت رسول کی کن مشکلوں سے گزری نبو و تی رسول کی کن مشکلوں سے گزری نبو و تی رسول کی اے کاش جان لیتی ہے امت رسول کی کن مشکلوں سے گزری نبو و تی رسول کی ایک ٹوٹی جھوپڑی ایک ٹوٹی جھوپڑی میں چٹائی خجور کی ایک ٹوٹی جھوپڑی میں چٹائی خجور کی ایک مشکل ایک چراغ ایک عملی حضور کی ایک ٹوٹی جھوپڑی میں چٹائی خجور کی ایک مشکل ایک چراغ ایک عملی حضور کی تا زندگی تا زندگی تا زندگی یہی تھی بس دولت رسول کی کن مشکلوں سے گزری نبو و تی رسول کی اے کاش جان لیتی اے امت رسول کی کن مشکلوں سے گزری نبو و تی رسول کی حضرت بلال حضرت بلال حبشی تھے او آشک نبی تپتی ہوئی زمین پہ تڑپتی تھی زندگی حضرت بلال حبشی تھے او آشک نبی تپتی ہوئی زمین پہ تڑپتی تھی زندگی تپتی ہوئی زمین پہ تڑپتی تھی زندگی پھر بھی نہ دل سے پھر بھی نہ دل سے نکلی محبت رسول کی کن مشکلوں سے گزری نبو و تی رسول کی اب آخری بند پڑھتا ہوں سنیں ایک بار مسکرا کر کہہ دیں یا رسول اللہ اے کاش جان لیتی اے امت رسول کی کن مشکلوں سے گزری نبو و تی رسول کی آقا کے آقا کے آقا کے بھو ر کے پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے آقا کے بھو ر کے پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے ہر گام پہ تھے ظلم کے کانٹے پیچھے ہوئے آقا 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 کے بھو کے پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے ہر گام پہ تھے ظلم کے کانٹے پیچھے ہوئے تیغوں کے درمیان تھی ہجرت رسول کی کن مشکلوں سے گزر نبوت رسول کی اے کاش جان لیتی ہے اے کاش جان لیتی ہے امت رسول کی کن مشکلوں سے گزر نبوت رسول کی کن مشکلوں سے گزر نبوت رسول کی دوز پاک پڑی اللہ رب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک مدلہ ایک شرح ہے حضور مجاہدہ ملت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اسے معاف کریں رب کا ولی ہاں رب کا ولی ہی رب کا ولی ہی رب کا ولی مہبوب پیمبر دھام نگر میں رہتا ہے مولا علی کا مولا علی کا مولا علی کا مصر کلندر دھام نگر میں رہتا ہے دھام نگر میں رہتا ہے اور آگے شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد میں اپنے جیگہ لیتا ہوں زب کا ولی محبوب پیمبر دھام نگر میں رہتا ہے زب کا ولی محبوب پیمبر دھام نگر میں رہتا ہے مولا علی کا مستقل اندر دھام نگر میں رہتا ہے آیا ہے وقت آج بڑی احتمام آیا ہے وقت آج بڑی احتمام کا شہرہ چمک رہا ہے جو ہر یک غلام کا ایک ہی شیر پڑھوں گا لیکن ایک ہی شیر پڑھوں گا لیکن آیا ہے وقت آج بڑی احتمام کا چہرہ چمک رہا ہے جو ہر یک غلام کا دھامن بھرے کا آج ہر ایک خواست عام کا دھامن بھرے کا آج ہر ایک خواست عام کا دھامن بھرے کا آج ہر ایک خواست عام کا صدقہ ملے گا سب کو مجاہد کے نام کا مولا علی کا مستقل اندر دھامنگر میں رہتا ہے دھامنگر میں رہتا ہے مولا علی کا مستقل اندر دھامنگر میں رہتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ برکاتہ ناتھ شیف سنے اور سنانے سپہلیک مردہ دور دے پاک پڑے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو بیا کیا ہو بیا رتبہ تیرا کیا ہو بیا رتبہ تیرا خواجہ پییا خواجہ پییا کیا ہو بیا رتبہ تیرا خواجہ پییا خواجہ پییا سرکار ہے نانا تیرا سرکار ہے نانا تیرا خواجہ پییا سرکار ہے نانا تیرا خواجہ پییا آہ 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 آ کہتے رہے احمد رضا کہتے رہے احمد رضا خواجہ پیاں کہتے رہے احمد رضا خواجہ پیاں تو ہے والی ابن علی تو ہے سخی ابن سخی تو ہے والی ابن علی تو ہے سخی ابن سخی کہ بھر دونا اب بھر دونا اب بھر دونا اب کانشا میرا بھر دونا اب کانشا میرا خواجہ پیاں خواجہ پیاں سرکار ہے نانا تیرا خواجہ پیاں خواجہ پیاں جیم کھیلنا چاہے وہ فری فائر ہو یا پپجی ہو یا لوڈو ہو یا تاس پتہ ہو یہ سارے گیم ناجائز ہے حرام ہے شریعت کی روح سے یہ سارے گیم ناجائز ہے حرام ہے اسلام میں صرف تین کھیل کی اجازت ہے تین گیم کی اجازت ہے ایک گھر سواری ہے دوسرا تیر اندازی ہے اور تیسرا بیوی کے ساتھ مزاک کرنا بیوی کے ساتھ مزاک کرنا جیسے کبھی بیوی ناراض ہو جاتی ہے تو آپ کہا سکتے ہیں کل مارکٹ کرا دیں گے اگرچہ آپ کے دل میں ارادہ نہ ہوکے مارکٹ لے جانا ہے تو یہ تین کھیل کی اجازت ہے اب باقی جتنے کھیل ہیں اور جو جو نام آپ کو معلوم ہے فری فائر پپ جی اور کیا کیا تاش پتی کرکیر فٹبال یہ سارے ناجائز ہیں شریعت کی روح سے یہ سب کے سب ناجائز ہیں ان چیزوں سے پرہیس کرنا بچنا یہ سخت ضروری ہے جو لوگ پپ جی کھیلنے میں یا فری فائر کھیلنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو ان تمام اوقات کا انہیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں حساب دینا ہوگا اور دنیا کے اندر یہ سارے اوقات ان کے ناجائز کام میں گزرتے ہیں جس طرح کہ کوئی دوسرا حرام کام کرتا ہے تو اس کے تمام اوقات حرام کام میں جاتے ہیں اور وہ بناہ میں شمار ہوتے ہیں اسی طرح سے جو پپ جی کھیلتا ہے تو اس کے اوقات حرام چیز میں ضائع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے بناہ حرام میں شمار ہوتے ہیں وہ حرام کام کرتا ہے اور قیامت کے تمام اس کا حساب و کتاب ہوگا لہذا پپ جی اور فری فاری چیزوں سے بچنا ازہد ضروری ہے پپ جی اور پپ جی پر تو بین بھی لگ چکا ہے فری فار یہ ہندوستان کی ایجاد ہے تو یہاں اس پر بین نہیں لگا ہے لیکن یہ شریعت شروع سے یہ سب منع ہے اب صلاة و سلام پڑھنا مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہرِ 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 سلام شمع فضل میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈالے دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی علیہ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع فضل میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع فضل میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلوات اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلوات اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد تب القلوب ودبائیها وعافیت الابدان وشفائیها وندل بصار وزیائیها وعالی وصحبه دائما ابدا اللہم امنی اصالك الهداء والتقا والعفاف والغناء اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیدنا وتوفنا معلبرار یا عزیز و یا غفار کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ عشاء کے بات سے لے کر اب تک جو کچھ بھی ذکر و اسکار ہوا ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور جو چیزیں خانے پینے کی جو چیزیں احتمام کی گئی جو کچھ فاتحہ کا سامان حضیر ہے ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اپنی شانی کریمی کی مطابق اس پر عجر و ثواب عنایت فرما سب سے پہلے آقا نامدار مدین تاجدار تاجدار مدینہ قرار روح حسینہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مقدسہ کو نظر کرتے ہیں قبول فرما حضور رحمت اللہ العالمین کے صدقے میں تمام انبیاء و مرسلین اور جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی ارواح کو نظر ہے قبول فرما پروردگار عالم بالخصوص بغدادی کی بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما اعتائے رسول حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما حضور سرکار علیہ حضرت حضور مفتی آدمین حضور صدر الشریعہ حضور تاج الشریعہ حضور حافظ ملت حضور مجاہد ملت اور اس بستی کے قرب جوار میں جتنے بھی بذرگان دین اور یا اکرام آرام کر رہے ہیں ان سب کی ارواح کو نظر ہے قبول فرما خاص کر صاحب فاتحہ کے جھر سے جو کوئی بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ارواح کو خصوصی طور سے نظر ہے قبول فرما ان سب کی قبر پر رحمت و انوار کی بارشے برسا جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں محفل میں جتنے لوگ شریک ہیں جتنے لوگ ابھی موجود ہیں یا جو کسی وجہ سے چلے گئے ان سب کے آباؤ اجداد رشتدار عیزہ قربہ پروتی ماں باپ بھائی بہن میں سے جو کوئی اس دنیا سے گئے ہیں ان سب کی ارواح کو نظر قبول فرما ان سب کی مغفرت فرما ان سب کو جنت وزی روث میں علی سے علی مقام علی سے علی درجہ نصیب فرما پروردگار عالم عقیقے کے عقیقے کی مناسبت سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا تو اپنے فضل و کرم سے اس عقیقے کی محفل کو قبول فرما یا اللہ صاحب محفل کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما ان کے تمام بھائی بہن اور تمام رشتداروں میں بھائی چارگی اور محبت پیدا فرما سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں پروردگار عالم ان سب کو نماز پنجھگان آدھا کرنے کی توفیق عطا فرما ان سب لوگوں کو ہر قسم کے لہ و کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہر قسم کے گیم کھیلنے سے فری فائر اور فوجی کھیلنے سے محفوظ و معمون فرما پروردگار عالم تو اپنے فضل و کرم سے جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں جتنے لوگ اس محفوظ میں آج شریک ہوئے ان سب لوگوں کو آج فجر کی نماز سے ہمیشہ کے لئے نماز پنجھگان آدھا کرنے کی توفیق عطا فرما دے ان سب کو اب ہمیشہ کے لئے نمازی بنا دے اس جلسے کی برکت سے ان سب کو نمازی بنا دے قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سننے کا عادی بنا دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس محفل میں اگر کسی قسم کی کوئی غستاخی ہو گئی ہو مقرر سے بیان کرنے میں شعرہ کے کلام پیش کرنے میں نقید کی نقابت میں کسی طرح سے بھی کوئی بیادبی ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان اللہ و ملائکتہو يصلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا شفیانا مولانا محمد معدن جود والکرم وعالی ببارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تری رحمت برستی ہے سبحانہ ربکا رب العزیتی عما یسیفون و سلامنا علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق اللہ الیلہ اللہ محمد رسول السلام علیہ س quinللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل